السلام علیکم ایوریون آج میں اپنے کچھن میں بنانے والی ہوں محرم سپیشل میں دودھ کا شربت تو یہ محرم میں بنائی جاتی ہے یہ شربت بہت سارے گھروں میں تو اس کو بنانے کے لیے مجھے کیا کیا انگریڈینٹ چاہیے وہ دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لیا ہوا ہے سب سے پہلے چینی دو ٹیبل سپون اور دو بادام چوپ کی ہیں میں نے دو پشتے چوپ کی ہیں تھوڑا سا میں نے چیرونجی لیا ہے اور کچھ پوندے کیوڑا کیلئی ہے تھوڑی سی لائچی دو چھٹکی لی ہے گلاب کے تھوڑے سے پتے ہیں اور رو افزا ایک بڑا چمچ ہے اور یہاں پہ میں نے ایک کپ کے قریب دودھ لیا ہے یعنی یہ جتنا ایک کپ میں نے دودھ لیا ہے اس کو میں نے ایک ساوس پین میں نکال لیا ہے اور اس کے بعد اس میں اُبال آنے دیں گے جیسے اس میں ایک اُبال آ جائے گی اس کے بعد فلیم کو لو پکڑ دیں گے یہاں پہ میں ایک گلاس شربت کی ریسپی بتا رہی ہوں اس کو آپ اپنے کارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو ابھی فلیم لو پہ ہے یعنی دھیمہ کر دیا آنچ اب میں اس کے اندر شوگر ایٹ کر دوں گی تو یہاں دو چمچے قریب میں نے شوگر اس کے اندر ایٹ کیا ہے مٹھاس کم کر سکتے ہیں اپنے کارڈنگ آپ لو اب اس کے بعد میں اس کے اندر ایٹ کروں گی بادام اور تھوڑا سا میں بچا لوں گی اوپر سے گارنیشنگ کے لیے اور پشتا اور یہ جو شرونجی یہ ساری چیزیں میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی اب اس کو اوبال لیں گے اس سے جو ڈرائی فروٹس ہیں وہ بلکل سوفٹ ہو جائیں گے اور مین ٹائم جو ملک ہے وہ بھی اچھے طریقے سے بوائل ہو جائے گا دودھ میں دیکھئے بوائل آ گیا ایسے ہی سے دو سے تین منٹ کے لیے اسے پکاتے رہنا ہے تاکہ دودھ ہلکا سا پک جائے اچھا سا ٹیسٹ آ جائے پھر اسے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اور جب یہ تھنڈا ہو جائے گا روم ٹیمپریچر پہ تب میں اس میں ڈالوں گی روح افزہ گرم گرم میں نہیں ڈالنا تو اب میں نے اس میں ڈال دیا روح افزہ الائچی کا پاودر اور کیورا وارٹر یہ تینوں چیزیں میں نے انڈ میں ڈالی ہیں آپ چاہیں تو کیورا اور الائچی پہلے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے ان تینوں کو بعد میں ڈالنا ہے اور اسے دیکھیں میں نے ڈال دیا جو روح افزہ اسے جو دودھ ہے وہ بلکل لائٹ پنگ ہو جائے گا جو کی کیمرے میں اتنا نہیں دیکھ رہا اور بہت زیادہ ڈال دیں گے تو روح افزہ کا بہت ہی سٹرانگ فلیور آ جائے گا تو اس میں بس ایک ٹیبل سپون بھر کے ہی میں نے ڈالا ہے اب اس میں گلاب کے تھوڑے سے پتے ہیں چھوٹے گلاب کے پتے بعد اس کو رکھ دیں گے گلاس میں تو یہ میں گلاس میں پور کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں اسے روم ٹیمپریچر پہ تو یہ ہے ہی اور اس کو جب میں فریج میں رکھ دوں گی تو یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے گا آپ چاہیں تو اسے ایسے بھی سرف کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو شربت ہے وہ میرا بن کے تحار ہو چکا ہے اب پاری آتی ہے گارنیشنگ کی تو میں نے جو تھوڑے تھوڑے درائی فروٹس بچا لیے تھے وہ میں اوپر سے سپرنکل کر دوں گی جیسے کی میں نے بادام بچا رہے تھے تو میں اس کے اوپر تھوڑا سا بادام ڈال دوں گی پشتہ ڈال دوں گی تھوڑا سا اچھا سا گرین کلر آ جائے گا اور چرونجی اور گلاب کے پتے ڈال دیں گے تو اس سے کیا ہوگا جو کرنچ آئے گا درائی فروٹس میں تو یہ دیکھئے ٹیسٹری سا محرم سپیشل شربت بن کے تیار ہو چکا ہے تھینکیو سو مچ فور ووچنگ میرے ویڈیو اللہ حافظ